اسلام علیکم ناظرین آج ایک دفعہ پھر ہم آذر رہے ہیں تو اصل میں پہلے ہم بکریوں کو لے کے گئے تھے تو بہت فرق پڑا ان کو بہت جسمانی لحاظ سے بھی وہ بہت بہتر ہوئی ہیں اور پھر پیسو کا بھی بہت فرق پڑا لیکن بالکل ختم نہیں ہوئے تو پھر ہمیں دل آیا کہ چونکہ ہم بھی انجائے کرتے ہیں ہمیں بھی ایسا موسم ملتا ہے ہمیں ایسا اگٹھے ہو کے جانا بکریوں کو دوانا خود نانا خود ہزار کتے بھی ساتھ لے کے جانا تو آج پھر ہم ان کو دوبارہ لے کے جا رہے ہیں آج بھی بعض کچھ ایک ہیں جن میں بہت زیادہ پیسو ہیں پتہ نہیں کیوں ختم نہیں ہو سکے اور باقی اللہ کا شکرہ بہت زیادہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو دکھائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں میری ویڈیو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں انشاءاللہ آپ کو یہ نئی سے نئی نئی سے نئی ملتی رہیں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے زبردست قسم کا ساکھ شفاف پانی اور پھر ہم نے کیونکہ ہماری بکریوں میں وہ پیسو ہم اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اور ٹک ٹک کر کے اُڑتے رہتے ہیں وہ بڑا ان کو کہتے تھے تو یہ پھر ہم نے آج پھر بکریوں کو لے آئے ساتھ میں ہم وہ پورڈر بھی مکس کر رہے ہیں سرف بھی کر رہے ہیں اور ان کو خوب چھنڈے اس ساف ساف پانی میں ہم ان کو دھو رہے ہیں تو ہماری پوری ٹیم ادھر ہے میں آپ کو اپنی ٹیم سے ان کا تعرف بھی کراؤں گا ہر بندہ اپنے شعبے کا مائر ترین بندہ ہے جو ہماری چونکہ ہم نے پورا سسٹم اللہ کا شکر رکھا ہوا ہے اس میں جو لکڑی کا ہے اس کا پورا ہے جو بکریوں کا بیچوہ وقت چونکہ اب آپ بھی شروع کر رہے ہیں تو پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کامی نہ رہے بہت تجربات ہیں میں اس پہ بھی آپ سے کبھی بات کروں گا چونکہ پہلے میں نے رکھی جو بکریوں تو وہ جو ہے وہ پھر میں نے ختم کر دی تھی اس کے بڑی دلچہ سٹوری سبق موز سٹوری نئے لوگوں کو یہ کربار شروع کرنے کے لیے ان کے لیے یہ اتنی کارامت باتیں ہیں اتنی سمجھنے والی باتیں ہیں جس سے انشاءاللہ جو لوگ بھی نیا کام کرنے والے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی شروع نہیں کیا ان کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں یہ ساری باتیں یہ سمجھنے یہ میری پوری زندگی کے تجربات ہیں اور وہ میں نے پورا تجربہ تین سال ہم نے بکریوں رکھی اور تجربہ حاصل کیا اور پھر یہ آپ نئے سرے سے رکھی پہلے ہم نے راجنپوری لائیں راجنپوری دیکھا کہ یہاں پہ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو پھر ہم نے جو ہے نا اس میں اور مکس کرنا شروع کر دی ہیں مکس بریجتا ہے تو آج ہم نے پہلے لائیں تھی بکریوں گوہت بیمار ہو گئیں بہت نقصان ہوا ہمارے کوئی بچے ان میں سے بکریوں کے وہ میرے حل میں سات بچے وہ مار گئے تو چونکہ موسم بہت قراب تھا ساون کا تھا بارشیں تھیں ہمارے پاس جگہ نہیں تھی جس میں ہمیں اتنا وہ بکریوں کو رکھ سکیں اور وہ تھوڑی سی جگہ تھی وہ ہی گیلی ہو جاتی اور اس میں پھر وہ بچے بیمار ہو گئیں پھر ان میں وہ پیسو اور چچڑ وہ چڑھا وہ پڑ گیا تو اب آن ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے وہ میں بتاؤں گا کون سے ٹھیکے لگائے وہ ٹھیکے لگائے کہ وہ بکری برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی گوشت میں لگتا ہے وہ ٹھیکا تو وہ اسے بیوش ہو جاتی لیڑ جاتی پھر ایک کو لگا دوسرا لگا شور کرتی تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آئی چوتھا دین ہے یہ پانچ ماہ تو یہ انہوں نے یہ چونکہ انہوں نے گاس کھانا چرنا بلکل پتے کھانا بند کر دیا تھا تو پھر ابھی جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ کا شکر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے سامنے بس پتے پڑے ہوئے ہوں تو ہم ان کو جو ہے نا بہر وقت ہوں اور ہم خاتی رہیں اور اس سے ان کی صحت بھی کافی بہتر لگ رہی ہے کافی بہتر ہو گئی ہے تو ہم نے یہ اب ان کو دوسری بار غسل کے لیے لے آئیں یہ بڑا زبردست پانی ہے ساف شفاق چشمے کا پانی منرل وارٹر آپ کہہ لیں اس کو چونکہ پیچھے سے منرل یہ بلکل جنگل میں سے نکلتا ہے اوپر والی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور ادھر سے آتا ہے لیکن یہ بارشوں میں ہوتا ہے جب بارشیں ختم ہو جائیں تو وہ یہ پھر سیزن میں یہ ہمارا یہ نالا جو ہے نا یہ سوک جاتا ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے اس طرح سے غسل کیا جائے اس طرح سے یہ ان کا پورڈر بھی لگایا جائے باقی چیزیں بھی تاکہ یہ بلکل جو ہے نا ان کی وہ پریشانی ختم ہو جائے تو اس میں ہم نے یہ جو کٹے لائے تھے وہ ایک میں دو ہمیں کٹی تھی پہلے یہ ہمیں کسی نے بیجی ہے یہ میرے یہ کوئی ہمارے دوست ہے ہم نے بیجی لیکن اس کو پرابلم یہ ہے کہ یہ سن نہیں سکتی تو اب سن نہیں سکتی تو دیکھتی ہے تیز بہت ہے جنپ لگاتی ہے چیز کے پیچھے باگتی ہے لیکن اب بکر سن نہیں سکتی تو پھر یہ میں اوپر سو میں گالی کو ریوارس کر رہا تھا تو یہ میں نے شوشے میں میری نظر پڑ گئی میں دیکھا میں ریوارس کرتے ہوئے کہ یہ بلکل بڑے مزے سے کچھے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو بس میں اس کے پاس گبرا گیا کہ نہیں اس کو ہم دور کریں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ختم ہی ہو جائے تو ہمیں یہ پھر یہ دوسرا گھتا لہا ہے یہ بچہ یہ بڑا تیز ہے وہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے تو ان کو ہم چاہ رہے کہ ان کو بکیوں کے ساتھ اٹیج کر دیں تاکہ یہ خوب بکیوں جیدر بکریاں جائیں یہ بھی جائیں اور جیدر اور کوئی چیز نقصان دینے والی ہو تو یہ اس کو بگا دیں ان کو بکیوں کا دودھ وہ بھی پلانا شروع کر دیا ہم نے تو باقی بھی اللہ پاک خیر کرے تو اب انشاءاللہ مارا ہے کہ ہمیں کافی اصلاح افضائی ہو گئی ہے ورنہ بکریاں مرنا شروع ہو گئی ہیں تو کافی پریشانی ہو گئی تھی تو یہ واسد بھائی بھی آ رہے ہیں واسد بھائی بھی آ رہے ہیں یہ بھی ماری ٹیم کے میمر ہیں یہ ان کا اپنا شعبہ ہے ویڈیو کے حساب سے یہ ما شاءاللہ کافی مائر ہیں انہوں نے اپنا چینل بھی رکھا ہوا ہے تو اسلام علیکم واسد بھائی ہاں جی کیا آلیں ٹھیک ہیں خریت سے آگئیں موسیقی ڈیو کی دیکھت سے آگئیں ڈیو کی دیکھت سے آگئیں ڈیو کی دیکھت سے آگئیں موسیقی موسیقی ناظرین دیکھیں ابھی جو ہے یہ یہ ان کو پہلے دور ہیں پھر پانی مٹال کے پھر ان کو دعائی اور سرس ملا ہوا ہے وہ ان کو لگا کے پھر ان کو اس پانی میں جاد رہیں تو آپ پانی دیکھیں ذرا زبردست پانی ماشاءاللہ منگل واتر کیسا خوبصورت موتیوں کی طرح اللہ پاک کی نیامتیں دیکھیں کہ ایسی نیامتیں ہیں اور زیاہ ہو رہا ہے ہم سے کچھ سے ہم اس سے اور سفادہ نہیں لے رہے ہیں اور یہ جو ہے اپنا یہ سب اپنیوں کو بہت سکو پڑے ہوئے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی بیتر ہو گئی ہے یہ بچے ہیں جوٹے گھبرا آگئے ہیں کیونکہ پانی جو ہے نا پانی کی پانی کا بہت بڑا تیز ہے اس میں تھیرتے ہیں نہیں بے جاتے ہیں وہ دیکھیں وہ چھوٹا جو ہے نا وہ روک نہیں سکتا اس میں بے کے آگے آجاتا ہے تو یہ آگے ہم نے جالی لگائی ہے لوح کی جالی ہے تو اس کا ہمارا یہ ہے کہ اس میں ہم پانی جب لینے کے لئے یہ بکریز ہونے کے لئے آئے تو ہمیں بہت مچریاں نظر آئیں اور پھر ہم یہ جالی لائیں آج کہ اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کر کے مچریاں بھی پک لیں گے لیکن مچریاں پک لیں گے ابھی نہیں پک لیں گے وہ اس کے لئے پھر ہمارے پاس ابھی تائم میں یہ ہم بھی بھیجنی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ رات کو ہم آئیں تو رات کو یہ لگا دیں گے تو پھر ہم اس کو جو ہے نا تو دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو لگشی دکھائیں گے ہمیں بھر کریں یہ بھر رہا ہے یہ جہاں نہیں رہی تھی تو لہاس بھائی نے اس کو اٹھائی لیا تو بعض پانی سے گبراتی ہیں بعض ویسے ہی لیکن جب پانی میں جا رہتی ہیں تو پھر ایگزام سے پسند کرتی ہیں یہ بھائی جو ہے یہ راجنپوری ہے اس میں بھی آپ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں جو پیشتو پیشتو نقصان پر جانے والے اور یہ دوسری بیٹل مکس ہے کراس بریڈ ہوئی ہوئی ہے یہ بہت دودھ دینے والی تھی تو یہ بھی آمن لی ہے بہت ساری ہمیں کراس بریڈ والی ڈالی ہیں ان میں تاکہ مصدرہ ایسی ہو کہ دودھ جس میں ہو دودھ ہو بچے بھی پالیں ہمیں بھی دیں تو پہلا بچوں کا آگ پھر ہمارا ہے یہ دیکھیں ناظرین کتنے زیادہ یہ بری ہوئی ہے اپس کس سے تو اس لیے یہ بچاری کمزور ہیں ہوئے 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 بہت زیادہ لیکن مجھے لگتا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ بھی یہ گر جائیں گے اس پانی میں ہی تو اس میں نہیں ہے یہ جو ہے یہ بلکو ٹھیک ہے باقی آرہی ہے دوسری آرہی ہے بہت زیادہ دوسری آرہم دوسری آرہم کوئی ہیں کوئی ہیں آپ دوسریoto موسیقی 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 باقی وہ جو ہیں ان کو سب کو آپ واپس کر رہے ہیں آپ دور سے ویو لے رہے ہیں بکریاں واپس آ رہی ہیں یہ اگر آپ کو نظر آتے ہیں یہ وہ مادر سے دھول کے دل کل کرسٹل واٹل سے تو یہ آ رہی ہیں ابھی کسی در گھنڈ رہی ہیں اور بلی خوش ہیں بھی اور نہیں بھی چونکہ پانی سے پھلکی در جاتی ہے پیشری بار میں نے دوئی تھی تو اس دفعہ کوئی تھوڑا آسانی رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہم نے خوب انجائے کیا بکریوں نے بھی انجائے کیا کتوں نے بھی انجائے کیا اور مزے کی بات یہ آپ دیکھیں کہ اتنا زبردست پانی خوبصورت پانی مزے مزے سے وائٹ وائٹ اس طرح کرسٹل کی طرح وہ نکر رہا ہے لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ بکریوں کو یوز ٹو ہو گئیں وہ انہوں نے بھی انجائے کیا ہے اور شروع میں تھوڑا سا کرتی رہی ہیں تو پھر وہ انہوں نے بھی انجائے کیا اور اس دفعہ میرے خیال میں آپ بالکل ختم ہو جائیں گے پیسو یا اگر کوئی تھوڑے بہت ہوئے تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہ ان کو کر دیں گے لیکن اس سے ہمارے کتے بھی وہ بھی اور سب اور ہم نے بھی بہت انجائے کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے بھی بہت انجائے کیا ہوگا ایسی ویڈیو دیکھنے میں کم ملتی ہیں تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ